موسیقی یہ کہانی ان دو فوجی پریواروں کی ہے جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے دو جسم اور ایک جان تھے انیس سو سنتالیس میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے زمین کو ہی نہیں دلوں کو بھی بانٹ دیا اور احمد خان پاکستان چلا گیا اس کا بیٹا صرف راز جو ہندوستان کی زمین پر پیدا ہوا اور آج ہندوستان کا ہی دشمن ہے اس کی زندگی کا صرف ایک ہی خواب ہے کشمیر کو پاکستان میں ملا لیکن کشمیر کوئی برف کا ٹکڑا نہیں ہندوستان کا ابن انگ ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہندوستان سے الگ نہیں کر سکتا کشمیر ہندوستان کا تھا ہندوستان کا ہے اور ہندوستان کا رہے گا خواب کبھی نہ پورا ہوگا دشمن کے آرمان کا دیکھیں کیسے پار کرے وہ بڑھ ہندوستان کا ہم ہند کے ویر سپاہی ہندوستان پہ جان لٹا دے گے کشمیر ہمالے کی خاتر کشمیر ہمالے کی خاتر ہم اپنا خون بہا دے گے اپنا خون بہا دے گے ہم اپنا خون بہا دے گے کشمیر ہمالے کی خطر ہمالے کی خلی کو موسیقی 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 توفیق جی جناب ینے میری کمری بلے جاؤ آئی جناب موسیقی 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 جناب میجر انساری کیا دیکھ رہے ہیں جناب موسیقی میں کشمیر کو اپنے سر زمین سے ملا کر دیکھ رہا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ آئیے تشریف رکھئے ضرور کہیے کچھ معلوم پڑا ہم لوگوں نے ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈ نکالا ہے جو ہمارے بہت کام آئے کام بشیر بیگ نام ہے اس کا کشمیر کا رہنے والا گھاٹی میں جہاں جہاں بھی اس کے قدم پڑھتے ہیں وہاں کی برف بہت بہت بگھرنے لگتی ہے اس کے پاس ایسے لڑکوں کی جماعت ہے جو اس کے ایک ہی ہشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے ویسے اس نے اکیلے ہی ہندوستانی سیاستداروں کے ناکھ میں تمکہ رکھا ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ اللہ علیہ اللہ بشیر بیگ اسلام علیکم جناب علیکم السلام ہمارا مقصد ایک ہی ہے اس لئے تو جناب سے میں ہاتھ ملانے یہاں پر آیا ہوں ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے آپ سے گلے ملیں گے ہم دونوں مل گئے تو سمجھو کشمیر ہمارا ہو گیا اب ہمارا خواب پورا ہوگا بشیر تمہیں جتنے ہتھیار چاہیے جتنے روپے چاہیے ہم دیکھیں سرحت کے اس پار تم دھماکے کروگے سرحت کے اس پار سے ہم دھماکے کریں گے وہ تو ہم نے پہلے ہی کر رکھا ہے اور جناب نے مجھے گلے لگا کر میری بے کراری کو اور بڑا دیا ہے انشاءاللہ اب کشمیر ہمارا ہوگا انشاءاللہ 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 احرین یقذا جسویر 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 بیلویر انبار انبار سکوندر گرمیر بلوان بلوان انا اٹھو یار اٹھو اٹھو یار کہا چوبے اوک تائلو پیٹ پر وار کرنے والو ارے ہممت ہے تو سامنے آؤ اٹھو 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 اٹھ میرے آفیسرز جی سی اوز اور جوانو اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں دشمن کو موہ توڑ جواب دینا ہے ایک بار پھر سے دشمن نے ہمیں للکا رہا ہے ایک بار پھر سے ہمیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا ہے ایک ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے جو انہیں تباہ کر دے گا دشمن کو شاید ہماری طاقت کا اندازہ نہیں سراسو پہچانیے جو لرے دین کے حید پرجا پرجا کٹ مرے کبوں نہ چھوڑے خید بولے سونیال سونیال موسیقی 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 آداب آداب آگئے آپ اب چلیے جلدی سے تیار ہو جائیے کہاں جانا ہے آپ تو اپنے کام میں اتنے مشروف رہتے ہیں کہ باقی چیزوں کی خبر ہی کہاں آج نرگیس کی کالیج میں فنکشن ہے اور ہمیں وہاں چلنا ہے آف آف میں تو بھولی کیا ایک کام کیجئے آپ جائیے مجھے بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے موسیقی 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 آرے بیٹھو تو صحیح ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اسی مہینے سگائی کریں گے کیوں بیگم تمہیں تو پسند ہے نا مبارک آہاں اچھا ہے لیکن میری نرگیس اس سے 21 ہے ابو پلیز اگر ہماری سگائی ہو گئی تو ہم کبھی بھی نیجاز لکھیں گے صحیح کہہ رہی ہے سوچنا پڑے گا مجھے سوچیں مات ابو میری پیارے اور اچھے ابو پرامیس توڑا نہیں کرتے ٹھیک ہے بیٹھا میں امباسی میں بات کر کے سیکیورٹی کا انتظام کروا دیتا ہوں نہیں ابو پھر تو جہانے کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا جہاں جہاں ہم جائیں گے وہ چاروں بندوق لیے ہمارے مچے مچے گھومیں گے ہم تو ایسے ہی جائیں گے ٹھیک ہے اوہ تھانکیو ابو تھانکیو ایسے ہی آدھا آدھا بیٹھے نا پہلے یہ بتائیے آپ نے مجھے یہاں بلائیا کیوں پہلے بیٹھے مبارک ایک خوش خبری سنانی ہے آپ کو سنائیے ہم بھی کل سے بیتاب ہے مبارک ہم دادی جان کے ساتھ ہندوستان جا رہے ہیں ہندوستان کیوں اتنے سالوں سے دادی جان کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان جائیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان گھومیں مبارک کیا ہوا کہاں کھو گئے آپ سچ مجھ جا رہی ہو کیا ہاں تو آپ سوچوئے مزاک ہے ہم آپ کو بہت مس کریں گے نرگیس مبارک آپ ہمیں چھوڑنے آئیں گے نا نہیں نرگیس ہمیں کیا یہ کمی ہے کیا کسی کو چھوڑ نہیں سکتے سوچوڑ نہیں ہم نرگیس کیا ہم اینجاب اینجاب ، ہم هرے سینگ کل رات تم نے کس کی پرمیشن سے گولیاں چلواہی صحر اس وقت پکھالاتی ایسے بن گئے ہری سینگ ہمیں اوپر بھی جواب دینا پڑتا ہے ہیڈ کوارڈ نے ریپورٹ مانگی ہے ریپورٹ کی جگہوں اس شہید ہوئے جوانوں کی لاشیں پہنجنی چیز صحر پھر ریپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے ٹھکانے پر بم اور گولے برساتے رہے ہمارے جوان شہید ہوتے رہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تماشاں دیکھتے رہے پرمیشن کا انتظار کرے سوری سر جب دشمن کی گولیاں چلتی ہیں تو اس کا چواب بھی کولیوں سے ہی دینا پڑتا ہے ہری سیم جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لیا کرو یہ آپ کے لیے آخری موقع ہے نیکس ٹائم کوئی گم نہیں سر وطن کی حفاظت کے لیے کوٹ ماشل تو کیا اپنی جان کی بازی لگا دوں گا لیکن دشمن کے ناپاک قدم اپنی دھرتی ماں پر نہیں پڑھنے دوں گا اوکی مارچ اوکی ہندوستان کو ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے ہماری چھٹی منظور ہو گئی ہری سنگھ کیا بات ہے کچھ نہیں سر کچھ نہیں کچھ بات تو ضرور ہے ورنہ تم اتنے پریشان نہیں ہوتے بتاؤ ہری سنگھ کیا بات ہے کل رات کو جو فائرنگ ہوئی ہی ہیڈکوارٹرز کو اس کی ریپورٹ چھئیے سر تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے آج میں تو یہ روز کی بات ہے روز گولیاں چلتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا ٹینچن نہیں لیا کرتے خیر راج کی کوئی خبر بہت اچھی خبر ہے فون آیا تھا اسے بھی آج ہی کمیشن ملنے والی ہے ہمارے خاندان کا ایک اور چراغ فوجی بنے گا شہیدان وطن ہے جو ہمیشہ یاد آتے ہیں شہیدوں کی شہادت پر زمانے سر جھکاتے ہیں ہم ہند کے بیر سپاہی ہندو تان پہ جان لٹا دے گے کشمیر ہی مالے کی خاتے ہیں ہم اپنا کون بہا دے گے 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 ہم ہند کے بیر سپاہی ہندو تان پہ جان لٹا دے گے موسیقی 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 بعد ہی واپس جانے دوں گا کیوں نرکس رکھو گی نا جی دادا جی دادی جان رکھیں گی نا پہلے آپ لے لیجے نہیں آپ لیجے نہیں آپ لیجے میں دیتی ہوں پہلے آپ آپ کے چکتر میں لکھناو کے نواب کے گاڑی نکل گئی تھی اور اب یہاں پہ آپ لوگ بھوکے را جاؤ گے لو دادی چی لیجے تو بھی بیٹ جب ہو نہیں دادی چی میں بعد میں کھاؤں گی پہلے آپ لوگ کھائیے کھانا بہت اچھا بناتی ہے بہو اے چھٹکی رنبیر بھائیہ رنبیر بھائیہ بیٹھو 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 پیری پناہ دادا جی آزا بیٹھ 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 دادا جی پہلے تو آپ بھائیہ سے کہو کہ مجھے چھٹکی نہ بولا کریں ہم بولتے ہیں تو پھر کیا بولے رنبیر انہیں پہچان یہ کون ہے پہچان دادا جی یہ تو وہی ہے نا اپنی پاکستان والی آنٹی آئے آنٹی مانٹی نہیں میں تیری دادیوں تیری اس کا باپ آنٹی کہتا تھا نا اس لیے یہ بھی آنٹی کہتا ہے بھائیہ یہ نرگس ہے آداب سسری اکال بہت قسمت والے ہیں آپ بھائی صاحب کتنا خوشحال پریوار ہے آپ کا یہ تو اوپر والے کی دعا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ خوش رف جی کہاں جا رہی ہیں یہ دونوں اوپرا جی اس کی شادی ہے نا اس لیے شرما گئی ہے یہ بات ہے چلو 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 میری بھائی پہنیاں میری بھائی پہنیاں سچ کے آئے گے دھولے راجا بھائیہ راجا بجائے گا بازہ بھائیہ راجا بزائیں گے بازہ منشیت تو اتنی گوری لگ رہی ہے کہ ججا جی کو کمرے میں بہتی زنانے کے زرور دلیل بنے گی میری بچی کو نظر لگ جائے گی ہاں بھابی بہت ہوں مہنڈی تو نرگ سے لگائے گی کہاں کہ یہ لڑکی نہ دیکھ کر آتی ارے دادی اممہ میں نرگ اس کو لے کر آتا ہوں آپ نہیں رکھیے آپ تقلیف یوں کرتی میں ابھی گیا ابھی آیا ارے آپ یہاں ہیں دادی اماں آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں ان سے کہی ہم ابھی آتے ہیں ایسے کیسے ہم نے دادی اماں کہا ہے کہ آپ کو لے کر آ رہے ہیں تو لے کر ہی جائیں گے ٹھیک ہے چلیے کیا بات ہے آپ کیوں موس رہے ہیں آپ کے یہاں ایک ہی کان میں پہنتے ہیں لائے دیجے اہاں بہت اچھی لگ رہی آپ دیجے نا پلیز لیجے نا پلیز آپ سے ایک بات کہیں آپ برا تو نہیں مانیں گے آپ ایک کیا سو بات پوچھئے ہم ہرگز برا نہیں مانیں گے پرامیس پرامیس تو آپ ہمیں آپ نہیں تم کہا کہہ ایک بات کہوں کہ یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو بس بس رہی نہیں دیجے لڑکیوں کو سچ کہنا ہی دیجئے ایک منٹ اب کیا ہوا کچھ نہیں چلیے نا 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 را 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 دادی اماں یہ رہی آپ کی نرکس بیٹھ 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 جیسی فرزانہ کی شادی میں لگائی تھی بیسی لگا درگیس جو لڑکی دلر کو مہندی لگاتی ہے نا اس کے شادی بھی جلدی ہو جاتی ہے تو یہ کیا کر رہا ہے لڑکیوں کے بیچ میں دل جی وہ وہ نرگیس مہندی بول اچھی لگاتی ہے تو بھی مہندی لگائے گا میں لگاتا ہوں تیرے مہندی چلو 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 گیرے بچپن کی دن تیرے گھوڑی کی مہندی والی رات آگئی بنی جائے گی تو ٹولی میں اکیلیس کی بنی بھی بارات آگئی ایک گھڑی انچان کر گئی پریشان اکھا نال ملا کے اکھا کھڑ گئی جان سادی امر تپنگا پی گیا آئے آئے بھواڑا پی گیا آئے آئے بھواڑا پی گیا موسیقی 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 یوگو یوگو سے رید بنی ہے دنیا جسے نبھائے دولی چڑے تو بیٹی ہے اترے تو بہو بن جائے کوئی جمدہ ہے کوئی لے جاندہ کوئی جمدہ ہے کوئی لے جاندہ لوگوں نے رید بنا دی ہے تیری ڈولی سلامت ہو لڑوں تیری ڈولی سلامت ہو لڑوں بابل نے تجھے دعا دی ہے بابل نے تجھے دعا دی ہے موسیقی 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 ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں اپنی تصویر موسیقی 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 اور اب ہم چلے دوسروں کو دینے کے لیے شاواز شاواز بابی جان نرگس کتنا گھول مل گئی ہے ہماری فیملی میں اسے دیکھ کر مجھے پرانی بات یاد آگی میں اور احمد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی ارے کہ بھائی 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 تو تب ہیں جب رشتہ دار بنے اسی لیے ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے یہاں بیٹی ہوگی تو میری بہو میرے یہاں بیٹی ہوگی تو اس کی بہو لیکن بھگوان نے قدر کی کرنی نے ہم دونوں کے یہاں بیٹے پیدا کر دیئے کاش اس سمیں ایک کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو آج ہم رشتہ دار ہوتے ہیں ہماری یہاں تو ہے آپ کا مدرب ہے نرگس اب تو ان کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا ہے اگر یہ ہو جائے تو ان کی روح کو بھی سکن مل جائے آخر انہوں نے زبان دی تھی سرفراز مان جائے گا مانے گا کیسے نہیں میں جو بیٹی ہوں نرگس یہ تمہارے لئے یہ کیا کر رہے ہیں آپ چھوڑی نا ہمارا ہاتھ ہم نے تو پکڑ لیا ہے تم چاہو تو چھوڑا دو یہ ناممکن ہے راج میں ممکن کر دوں گا ہمارے اور آپ کے بیچ ملک اور مذہب کی دیواریں ہیں اور سرد کی لکیریں ہیں راج لیکن میری آنکھوں میں تمہاری تصویر اور ہاتھوں میں محبت کی لکیریں ہیں یقین نہیں آتا میری آنکھوں میں جھاک کر دیکھو نرگس نرگس ملکس نظریں پہچاننا سیکھو بشیر یہ یہاں ٹی ریننگ لینے نہیں خبری بن کے آیا تھا چودہ آگست یاد ہے نا ساری تیاری پوری ہو چکے جا فر بھائی کشمیر کی گلی گلی میں ہمارا ہی جنڈا لہر آئے گا کس کی چٹھی ہے بیٹا چٹھی نہیں دادا جی ٹیلی گرام ہے سرچ سے بلاوا آیا ہے ایک خوشکبری اور بھی ہے دادا جی راج کی پوشٹنگ بھی میری ہی بٹالین میں ہوئی ہے لیکن دادی ماں وہاں کے حالا ٹھیک نہیں ہے دادی جان آپ تو کہتی تھی کاشمیر جنت ہے جنت تھا بیٹی لیکن کچھ لوگ اسے دوزخ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں دادی جی آپ اس کی فکر نہیں کیجی نرگس تم چلو گی ہمارے ساتھ لیکن بھائیہ تو چپ کر نرگس ہمارے ساتھ رہے گی تو کوئی پروبلم نہیں آئے گی تیری آنکھوں میں آسو کیا بات ہے پتانے جی کمال دی گل ہے تینوں پتانی اور آسو اپنے آپ بھی بہ رہے ہیں ہی ہمیشہ تُو خوشی خوشی بدا کر دی ہے آج کی ہویا تینوں نہ جاندے کیوں میرا دل بہت کبرا رہے جی تجھے کیا لگتا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا آئے ربا ایسا نہ بولے جی ٹھیک ہے تُو کہہ تو نہیں جاندہ جانتی ہوں میرا دل رکھنے کیلئے بول رہے ہو نا دل تو میرا تیرے پاس ہی ہے لیکن جب سرد سے آواز آتی ہے نا تُو فوجی کے قدم اپنے آپ ہی سرد کی طرح پڑ جاتے ہیں فوجی تو جیتا ہی وطن کیلئے ہیں لیکن تُو فکر نہ کرو میں جلدی واپس آجاؤں ہم؟ رنمیر چل چلیئے دادا جی آواز دے رہے ہیں اے پدل دیکھ تُو اس طرح روئے گی تُو میں جان نہیں پاؤں گا اور میں میں کیسے نہ ہوں گی اکیلے آپ کے بنا اے پھٹل تُو چنتا مت کر تیری مہندی کا رنگ اُترنے سے پہلے ہی میں واپس آجاؤں گا سچ ہے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا آج میرے دو دو پوتے سرحد پر جا رہے ہیں اچھا دادا جی جی تے رہاں ایک منٹر پتر ایک منٹر یہ ہمارے پنجاب کی مٹی ہے اس کی لاج رکھنا جی دادا جی چلو پوڑڑا تو تو بارڈر تھی جاندے ہیں وہ جو روندے نہیں پتر مجید مادہ خیال رکھیں اچھا ماں چلنا واقعا آپ لوگوں کو اچانک چھٹی سے اس لیے بلایا گیا ہے کہ دشمن کی ایکٹیوٹیز بہت بڑھ گئی ہے چودہ آگست کے دن دشمن کشمیر میں پاکستان کا جھنڈا فیحرا کر لوگوں کے دلوں میں دہشت اور گھاکی میں آتنگ فلانا چاہتا ہے لیکن ہم اس کا یہ مقصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے کوئی شک بارود کے کولے ہیں سرہت پار جاتے ہی پھٹ جائیں گے اور ان کی ترنی سے پورے کشمیر کی برف پگھل جائے گی آگے ایک سوخی پھلیا ہے پھلیا پار کرتے ہی بشیر تمہیں ملے گا آگے کے پورے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں اور اس بار جناب کشمیر کی ہر چھت کے اوپر ہمارا جھنڈا لہرائے گا اس بار آزادی کا جشن ایک ساتھ بنایا جائے گا اس پار بھی اور اس پار بھی یہ نارا تکفیر اللہ سر لیفٹرین راجویر سنگھ آج تمہارا امتیان ہے تم صرف ایک فوجی نہیں وشواس ہو ہندوستان کی سو کروڑ جنتہ کا سر ہندوستان کی جنتہ کے وشواس کے لیے بھارت ماتا کی آن بان اور شان کے لیے یہ راجویر دشمن کے خواب کو کبھی پورا نہیں ہونے دے گا سر باگل ہو گیا کیا ہلکی سے چنگاری دور دور تک دکھائی دیکھیں ہم سب کے سب مارے جائیں گے سفیدار سر کوئی حرکت یہ سر کدھر اس طرف سر ایک چنگاری سے ندر آئی ہے لگتا ہوں وہ لوگ اس طرح پا رہے ہیں باگل ہے موسیقی 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 ایک جھنڈا نہیں پہلا سکے یہ ہمارے لیے لانت کی بات ہے دبا ہے یہ جہاد کے نام پر اگر ایسے چلتا رہا تو کیسے ملے گا کشمیر کیسے ملے گا جناب اب ضرور ملے گا میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیجئے چھنٹا تو آپ کو ہی فیرانا پڑے گا کھان صاحب کیوں بھائیو ہاں 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 اچھا تو پھر میں ضرور آؤں گا خدا حافظ عبدال بہت محبت کرتے ہیں یہاں کی لوگ تم سے آپا میں چھوٹا تھا تو کیا ہوا لیکن بٹوارے کے وقت ہندوستان میں رہنے کا جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا آپا بلکل صحیح اب ہمارا فیصلہ بھی سنیے نانو جان ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ راج کو بھی ساتھ لے رہی نا ضرور انتظار کرانا تو حسینوں کی عادت آئیے ہم کھولی دروازہ راج آپ تو کہتے تھے یہاں کی حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے تو یہاں کی حالات میں کوئی بری چیز نظر میں ہی آتی ایسی بات نہیں ہے بیٹے نرگیس راج نے بالکل صحیح کہا ہے یہاں کی حالات واقعی بہت خراب ہیں چلیے ڈرائیور گاری چلائیے آپ کا حکوم سر آنکھوں پر مذہب کے نام پر بے قصور لوگوں کا قتلیام کیا انسانیت ہے ہاں میں آج امام سے کہوں گا کہ دشمن کی ساجیس میں مکڑی کے جال کی طرح نہ ہو جائیں ہندوستانی حکومت مذہب کی دیوار میں قید نہیں ہے انسان کسی بھی مذہب کا ہو اگر اس میں کابلیت ہے تو وہ پردھان منتری بنا ہے اور بن سکتا ہے اور رہی بات کشمیر کی تو وہ ہندوستان کا تھا ہندوستان کا ہے اور ہندوستان کا رہی یا اللہ مرگ بات کشمیر بیتا ہے مرگ بات کشمیر بات کشمیر Block کشمیر بات کشمیر بات کشمیر بات کشمیر شہری خان صاحب کا خون کیوں کیا؟ خان صاحب کا خون کیوں کیا؟ اس کا قتل کر کے میں نے ایک سچا مسلمان ہونے کا فرض ادا کیا ہے مقواس بند کر تیرے جیسے مسلمان کی وجہ سے پوری قوم کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مجھے دیکھ میں بھی ایک مسلمان ہوں لیکن مسلمان ہونے کا مطلب دیش کے ساتھ وفاداری ہے غداری نہیں بول بول اس ساجش میں کون کون شامل بول مجھے دارے مجھے دارے آپ کو میڈر سابن بولایا مجھے دارے خان صاحب خان صاحب مجھے دارے مجھے دارے کیا سوچ رہی ہو نرگس وہ کون ہے جنہوں نے نانو کو مارا کچھ تمہارے اپنے کچھ ہمارے وہ لوگ جن کی انسانیت مر چکی ہے جو اپنا زمیر بیچ چکے ہیں جن کا نہ ہی کوئی ایمان ہے اور نہ ہی کوئی مذہب دادی جان کہتی تھی کشمیر جنت ہے لیکن تم نے صحیح کہا تھا راج کشمیر کے لیے اور کتنی جانے جائیں گے ایسا کب تک چلتا رہے گا راج جب تک انسان میں انسانیت نہیں جاگے گی تب تک لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح کٹتے رہے اوام تو اس مہمنی کی طرح ہے کتنا پیارا ہے ناراج تمہیں پسند ہے ہم 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 موسیقی مرگز 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 جلس نجلس جلس 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 سر ہماری فریکنسی پہ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے سر ہلو کون بول رہا ہے تیرے بھائی کی معشوق میرے قبضے میں ہے اے بزدل اپنی مردانگی پر یقین نہیں ہے تو اب لڑکی کا سہرہ لیتا ہے اگر مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر بات کر اے چلا مت ہندوستانی آب آز نیچی رکھ یہ چلی اچپنجری سے تب آزاد ہوگی جب وام بشیر آزاد ہوگا تیرے پاس صرف دس گھنٹے باقی ہیں تم مسلمان ہو مسلمان کی گھر پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا مسلم ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے اب تُو ہمیں مسلمان کا مطلب سمجھائے گی سمجھ جاؤگے تو جنت پاؤگے مسلمان کا مطلب ہے محمد رسول اللہ پر درود پڑھنے والا سچائی اور ایمان کے راستے پر چلنے والا لا الہ الا اللہ سے محبت کرنے والا تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ارے خدا اور مرزب سے تم لوگ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاد کے نام پر مظلوم اور ماسوموں کا خون بہانہ بہادری نہیں کائرتہ ہے شیطانیت ہے بس بس مجھے رنویر کیا ہے رنویر زینگ تیرے پاس صرف چار گھنٹے بچے ہیں ان چار گھنٹوں کے اندر اگر تُو بشیر کو لے کے مکرر جگہ پہ نہیں پہنچا تو تیرے بھائی کی جان میری جان بن جائے گی بتاؤ بشیر کو کہا لانا ہے موسیقی 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 مرگزی 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 مجھے رواند راج نرگیس آج پہلی بار ہم نے جانا ہے راج کی محبت کیا ہوتی ہے لیکن یہ محبت کیوں ہوتی ہے اور جب ہوتی ہے پھر یہ جدائی کیوں راج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم واپس نہیں جائیں گے ہم چلی گئے تو ہمارا دوبارہ ملنا ناممکن ہے ناممکن تو ہماری محبت بھی تھی نرگیس آپ نے ممکن بنا دینا پھر یہ جدائی کیوں محبت کے امتحان کے لیے ہم ہندوستانی ہیں نرگیس اور ہم اپنی دلن کو اس کے گھر سے رازی خوشی لے کر آتے ہیں تمہیں بھی میں لے کر آؤں گا تم جاؤ گی نرگیس واپس آنے کے لیے تمہیں ہماری محبت کی قسم قسم مت دو راج پلیز ہم جانتے ہیں ہمیں ایک پار یہاں سے چلی گئے تو ابو ہمارا نکاح کہیں اور کر دیں گے اور ہم لگتا ہے تمہیں ہماری محبت پر یقین نہیں یقین ہے راج لیکن ابو ہم اپنی محبت سے ان کا دل جیت لیں گے اچھا ایک بات بتاؤ تمہیں وہاں جا کر میری یاد آئے گی نہیں جو مجھے پتا ہے بہت آئے گی یہ چاند ہماری محبت کا گواہ ہے نرگیس جب بھی میری یاد آئے چاند کو دیکھ لینا تمہیں میں نظر آؤں گا مجھے یہاں بھیجا ہے وہ میٹنگ میں ہے آئی نرگیس ہم پھر ملیں گے نرگیس موسیقی اے اللہ ان کی محبت کو کامیابی دیں گے موسیقی 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 جیتے رہو بیٹھا تو بلکل فکر مت کرنا سب پتا ہے مجھے خدا پہ یقین لگو موسیقی ایک بات پوچھیں راج پوچھو ملک مذہب اور محبت ان میں بڑا کون ہے یہ کیوں پوچھ رہے تو بتائیے نا سپاہی کے لیے ملک قوم کے لیے مذہب اور آشک کے لیے محبت آپ کیا ہیں سپاہی یا آشک ملک کے لیے سپاہی اور تمہارے لیے آشک لیکن سب سے پہلے میں سپاہی ہوں ہمیں آپ سے یہی امید تھی راج ایک وعدہ کریں گے کیسا وعدہ اگر ملک کی حفاظت کے لیے محبت کی قربانی دینی پڑے تو دی دینا ہم آپ کو بے وفا نہیں سمجھیں گے لیٹن راجویر سنگ محبت میں اتنے بے خبر ہو کہ ہمارے آنے کی خبر ہی نہیں بھائی عشق اور مشکے کے ایسا روگ ہے جو چھپائیں نہیں چھپتا بات دوستی تک ہی ہے کی بہت آگے بڑھ چکی ہے نرگس اور میں ایک دوسرے کے بینہ جی نہیں سکتے تم نے خواب دیکھا ہے راج اور یہ خواب کبھی سچ نہیں ہو سکتا یہ خواب نہیں سچ چاہی ہے نرگس صرف اور صرف میری ہے یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا کشمیر ہندوستان کا ہے اسی بات ہے تو بھی ریکی نن نرگس تمہاری ہوگی نرگس نرگس ہاں آپ ویلکم بیک کیا دیکھ رہے ہیں آپ چاند مبارک ہندوستان سے چاند الگ کیوں دیکھتا ہے چاند تو ہر جگہ سے ایک ہی جیسا دیکھتا ہے چاہے وہ ہندوستان سے دیکھو یا پاکستان سے بس دیکھنے والی نظر چاہیے میری نظر سے دیکھیں تو چاند سے زیادہ خوبصورت آپ لگتی ہے سچ نرگس اس کائنات میں آپ سے خوبصورت کچھ بھی نہیں بس رہنے بھی دیجے اچھا یہ بتائیے کیسا رہ سفر بہت مزا آیا کیا لے کر آئیے ہندوستان سے یادیں ہم جانتے ہیں آپ وہاں میں بہت یاد کر رہی تھی ہم نے بھی آپ کو بہت یاد کہنا رہی تھی آپ کو خبر تو ہے نا بہت جلد ہماری سگائے ہونے والی ہے مبارک ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے ہم نے جانا ہے محسوس کیا آپ کی جدائی میں جانتی ہو ہم آپ کو تب سے جاتے ہیں جب کیا بھی خبر نہیں تھی کی محبت کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے مبارک پلیز آپ ہماری بات سنیے کہیے مبارک مبارک بیٹے آپ کب آئے امی جان ابھی ابھی تو آئے ہوں بھائی جان کئیس ہے انہی کا فون ہے ہلو ابو جان امیہ کہاں ہیں آپ کمپنی کی میٹنگ چل رہے ہیں لوگ آپ کا انزادار کر رہے ہیں ہم تو بھولی کہیں اب بھی حاصل ہوتے ہیں آبو جان ہمیں جانا ہوگا بہت ضروری کام ہے بعد میں ملتے ہیں خدا حافظ اللہ حافظ بیٹے امی ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہو کیا بات ہے نرگیس نرگیس یہ کیا چھپا رہی ہو تم دکھاؤ تو صحیح کس کی تصویر ہے راج کون راج جرنیل دادا جی کا پوتا تم لوگ وہاں بھی گئے تھے کیا امی آپ جنرل سنگ کے یہاں گئی تھی ہاں کیوں کیا ہوا کیوں پوچھ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں دیکھیں اپنی آنکھوں سے میں نے سوچا تھا آپ اپنے رشتے داروں سے ملنے جاری اس لیے میں نے ہاں کی اگر مجھے ذرا سا بھی معلوم ہوتا کہ آپ میرے دشمنوں کے گھر جا رہی ہیں تو میں کسے دشمن کہہ رہا ہے تو جرنیل بھائی صاحب کو جو اپنوں سے بھی بڑھ کریں تب کی بات اور تھی امی آج حالات بگر چکے ہیں کس نے حالات بگا رہے ہیں میں نے جرنیل بھائی صاحب نے یا تیری اببو نے میں بول کے نہیں بیٹا پر سب کچھ سمجھتی ہوں کہ یہ چال کون چل رہا ہے تو فوجی ہے فوجی ہے رہے سیاست دولوں کے زمان مد بول امی چی خمد مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن تجھے میری تکلیف کی کیا فکر تجھے تو فکر ہے ہندوستان کی تباہی کی لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا جو دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتا ہے اس کے خود کے گھر بھی نہیں بچتے ہم نے کسی کے گھر میں آگ نہیں لگائی ہے آگ لگائی ہے تو جرنیل سنگھ کے پوتے نے ہمارے دل میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نرگس کا رشتہ پکا ہو چکا ہے اگر اس کے سسرال والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کہاں کی رہے گی میری زبان اچھا تو تجھے اپنی دیوی زبان کی فکر ہے لیکن کبھی ہماری دیوی زبان کے بارے میں بھی سوچا ہے تیرے ابو نے جرنیل بھائی سے وعدہ کیا تھا یہ تو ہماری قسمت خراب تھی کہ میری کوک میں بیٹی کی جگہ تو آ گیا ورنہ یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے امی کیا سوچ رہے آپ کچھ نہیں بے گم کچھ نہیں آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں میں سمجھاؤں گی نا لڑکس کو اور پھر ابھی تک اس نے ہمیں کچھ کہا بھی تو نہیں ہے اب کہنے کو راہی کیا ہے بے گم جب ایک جوان لڑکی لڑکے کی تصویر دیکھے اسے چھپائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر اس کے دل میں کوئی بات نہیں بھی ہوگی تب بھی امی کی باتیں سن کر تو آپ سکائی کے تیاری کیجئے نکال مبارک کے ساتھ ہی ہوگا موسیقی 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 آنکھیں چھل ڈالوں گا تیری سار سار مشتاک چانے سار کو لے کر آؤ سار اب تک زبان نہیں کھولی سر کھولے گا حریسنگ ضرور کھولے گا ضرور کھولا گوھر سے دیکھو جانسار صرف آنکھوں کا فرق ہے تو جعفر پاکستانی میں جانسار ہندو یہ راہ دشمن کے ٹھکانے پر پہنچنے کا نقشہ صرف باکستانی تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے صرف مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لڑھو گے آل ٹرائی میں بیس سر اللہ بیسٹ نیچانسار یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا جو ہاتھ آج تک دشمن پر اٹھے ہیں وہی ہاتھ آج اپنے سپائی پر دشمن کو بروسہ دلانے کیلئے یہ زخم ضروری ہے سر یہ گولی وہ چنگاری بنے گی جو دشمن کو چلا کر راہ کر دے گی دشمن میکن anche چھوڑکو دشمن کو بیتا ہے چب پوڑکو چ�وڑکو چھوڑکو 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 چلائیے سار جانسار امید سار اس دیش کو تم پر کر گا مجھے بھی گار میں سار اپنی دیش اپنی بیٹی پر جہن جہنسار 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 جاثر بھائی جاثر بھائی جاثر بھائی لگتا بہت مارا حرام جادوں نے اٹھاؤ انہیں دھیان سے جاثر جاثر خوش میں ہو جاثر ہاں جاثر میری آواز سنائی دے رہی ہے تم کو آنکھیں کھولو جاثر جاثر ہاں یہ دیکھو میں انساری دیکھو یہ بشیر اور یہ یاسین دیکھ رہا ہے تم کو جاثر تم ہمارے پاس ہو جاثر لگتا ہے بہت گری چھوٹا ہی ہے نہیں بشیر معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اس کی یاد داشت جا چکی ہے یاسین ڈاکٹر جامیل کو اطلاع کرو جی جناب ہلو ہلو نرگس راج ارے میں تو سمجھ رہا تھا میری آواز سنکر تم خوش ہوگی سب ٹھیک تو ہے نا سنیا آپ ناشتہ تو کر کے جائیے نا نرگس نے کچھ کھایا نہیں ٹھیک ہے آپ ناشتہ لگوائیے میں دیکھتا ہوں راج اب ہمارا نکاح ہمارا کئی اور کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے بنا جی نہیں پائیں گے راج آپ ہمیں یہاں سے لے جائیے ہم نے تو پہلے نرگس نرگس موسیقی کیا ہوا میری بچی نرگس موسیقی کیا ہوا ہم بھولنا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے چلو تھوڑا سا کھا لو نہیں ہوگی بیٹی اگر تم نہیں کھاؤگی تو تمہارے اببو بھی نہیں کھائیں گے بہت پیار کرتے ہیں وہ تم سے کیا پیار کرتے ہیں جو دوسروں کے جذبات پر پیار کی قدر نہیں کرتے نرگس بات کو سمجھو بیٹی جو تم سوچ رہی ہو وہ ناممکن ہے تمہارے اببو کو تم سے زیادہ میں جانتی ہوں بیٹی پہلے اور آج کی حالات میں بہت فرق ہے ہمارے اپنے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے اور پھر تم اپنے اببو کی پوزیشن کا تو خیال کرو اگر ہماری راج کو کچھ ہو گیا نا امی تو راج تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا کیوں امی نکاح تو تمہارا مبارک کے ساتھ ہی ہوگا نہیں امی آپ تو ایسا مت کہی امی مار ڈالی امی سہر دے دیجئے لیکن امی راج سے الگ مت کیجئے امی وہ ہمارے بینہ جی نہیں پائے گا اور امی پیار کرنے کو تمہیں یہاں کوئی نہیں ملا جو وہاں جا کر امی امی آپ ان کے بینہ جی نہیں پائے گے امی یہ راج بیر سنگھ ہے ہندوستانی سپاہی بچانتے ہو اسے یاد آیا یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے کیپچر کیا تھا خدا کا لاک لاک شکر ہے تمہاری یاد داشت واپس آگئی اس کا سر کنم کر کے تمہیں لانا ہے یہ آلہ کمان کا حکم ہے آلہ کمان کا حکم تو ماننا ہی پڑے گا شکریہ شکریہ ہے شками نو موسیقی 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 جہادیوں کی مجھے فکر نہیں ہے جعفر وہ تو ہمارے ملک کو اور بھی مل جائیں گے مرنے کے لئے تیار لیکن جعفر نہیں ملے گا یہ تو میری خوش نظیبی ہوگی انزاری کی میں اپنے ملک پہ اپنی جان نصار کر سکوں تمہاری بات صحیح ہے انساری لیکن اب ہم عوام کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے ہماری سیاست کی بنیاد ہی کشمیر کی سرزمیں ہیں اس وار ایسا بلکل نہیں ہوگا جناب انسان ایک بار دھوکہ کھاتا ہے بار بار نہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس بار اس مشن میں جہادیوں کے ساتھ ساتھ ہماری فوج کو بھی شامل کر دیا جائے بہت خوب بہت خوب انسارے نام جہادیوں کا ہوگا اور قبضہ ہمارے جوان کریں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کو شک بھی نہیں ہوگا بس ایک بات یاد رکھنا کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ مجھے اس ہندوستانی فوجی راجبیر سنگھ کا بھی سر چاہیے چناب آپ بے فکر رہیں اس ہندوستانی فوجی کا سر میں آپ کے پاس لاؤں ہوا اسلام علیکم جناب آؤ بشیر بلو کچھ ضروری بات کرنی ہے بولو انساری صاحب آپ نے ان دنوں جعفر کو دیکھا ہے اس کے اندر وہ آگ نظر نہیں آتی جب پہلے کبھی تھی وہ جذبہ وہ گصہ وہ زہر جو کبھی ہندوستانیوں کے خلاف ہوا کرتا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہندوستان چاہ کر فکر مت کرو بشیر جعفر وہ شخص ہے جس کو بچپن سے لے کر جوانی تک ہم نے ہندوستان کے خلاف نفرت کا زہر گھول گھول کر پلایا ہے فکر مت کرو وہ زہر ضائع نہیں جائے گا ایل فا ٹو چارلی کیا میسج ہے سر بہت بڑی تعداد میں پاکستانی تیریز دو دن کے اندر چوکی نمبر ٹو فیفٹی سکس پام راکھن میں آئی ریپیٹ چوکی نمبر ٹو فیفٹی سکس اس کے ساتھ پاکستانی فوج بھی شامل ہے آئی ریپیٹ ہلو چارلی کام ان لیں سر آئی ریپیٹ آئی ریپیو 掰掰 جعفر جعفر غدار بشیر تمہیں مان گیا تمہارا شکت بلکل صحیح تھا ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں ناکامیاں بھی ملی ہے بتاؤ جعفر کیوں کیوں کی تم نے ملک سے غداری کیوں میں نے غداری نہیں کی انساری وفاداری کی اپنے ملک کے ساتھ یہ کیسی وفاداری ہے جعفر اپنے ہی زیادیوں کو آپ نے نہیں بشیر دشمن کو دیکھا جناب یہ غدار ہے غدار میں نہیں غدار تُو ہے جو ان لوگ کے پہکابے میں آگے ہندوستان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کی ملٹی پر پیدا ہو کے ہندوستان کو برباد کرنے کا خواب دیکھتا ہے تُو تیرے جیسے ایک مسلمان اگر ہندوستان کو برباد کرنے کا خواب دیکھتا ہے تو میرے جیسے ہزار مسلمان ہندوستان کی رکشہ کرنے کیلئے اس پر قربان ہونے کیلئے تیار کھڑیں تو بتا تُو کون ہے ہندوستانی فوجی جانسار جانسار تو پھر جعفر کا کیا ہوا اس کا وہی ہشر ہوا جو ایک دشمن کا ہونا چاہیے ہشر تو تیرا بھی وہی ہوگا جانسار گولی کس کو دکھاتا بے جانسار نام ہے میرا جانسار پاکستان کے باز اتنی گولیاں نہیں جتنے ہندوستان کے باز سینے ہیں جنا گولی میری ماں نے یہ نام اس لیے رکھا تھا کی وقت آنے پہ اپنے وطن پہ اپنی جان نسار کر دوں جے ہند اللہ 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 جانسار شہید ہو گیا راج فوراں سوج پاٹی بھیجو موسیقی موسیقی نو کمیلکشن سر حلو 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 چالی ون کمیں چالی ون کمیں حلو حلو خلاص کمکٹ سر لبتا ہے کچھ گر بدھا مطلب جان سار کی بااد بلکل صحیح تھی کنیک می تو ہیڈکورٹر حلو 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 ہیڈکورٹر اون سب حلو سر مل گئے ہیں کمپنی تیار کرو کمپنی ریڈی کمپنی مووو سمیدار صاحب کمپنی ماؤنٹ کروائی ہے کمپنی ماؤنٹ راج ہم صرف اس دیش کے سپائی نہیں ہندوستان کی سو کروڑ جنتا کا وشواس بھی ہے دادا جی نے ہمیں مٹی کا تلق لگا کر بھیجا ہے ہمیں اس مٹی کی عزت رگ بھی ہے سر ہم سینے پر گولی کھا کر بھی دشمن کو اس کے ارادے بے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں راج ہم خوش قسمت ہے ہمیں فرض نبھانے کا موقع ملا ہے ہمیں اس میشن میں دشمن کا سر اس طرح کو چلنا ہے کہ دوبارہ وہ ہماری زمین پر پیر رکھنے سے پہلے سو بار سوچیں سو گوڈ دیکھ بار گلے لگ جاتھ ہوگی ہم ہند کے بیر سپاہی ہندوستان پہ جان لٹا دے گے کشمیر ہی مالے کی خاتر کشمیر ہی مالے کی خاتر ہم اپنا خون پہ دے گے ہم اپنا خون پہ دے گے ہم اپنا خون پہ دے گے مولے سوئے ہار آسری آمار ہم ہند کے ویر شپاہی ہند کو ستانت جان لٹا دیں گے کامپنی دیس مان شکر انفرمیشن کے مطابق دشمن اسی پہاڑی میں ہے آج رات ہم یہی رکیں گے آپ سب کو آل راؤن ڈیفیس لگا کر ہوشیاری سے رہنا ہے سبیرے فرس لائٹ سے پہلے ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں گے ہر جوان چوبیس گھنٹے کے لیے سیلف کنٹینٹ رہے گا سرپرائز سے ہم دشمن کو برباد کر دیں گے کوئی شک دادی جان دیکھئے نا وہ راج ہاں اپنے ملکے لیے تو ہر فوجی لڑتا ہے چاہے یہاں ہو چاہے وہاں دادی جان ہم دعا مانگئے انہیں فتح حاصل ہو بہت خوب صرف رس بہت خوب دشمنوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے ابو آپ کیا اس بار وہ نہیں جیتیں گے محب کیجیگا ابو آپ جنرل ہیں خدا نہیں اچھا تو ہندوستان جا کر طلب کرنا بھی سیکھائی ہے ہندوستان میں ہم نے پیار اور محبت کا سبب بھی سیکھا ہے ابو سر فرس کیا ہو گیا ایسی نرگس نرگس یہتنی رات گئی کہا جا رہی ہو تم راج کی پاس تو تم نے فیصلہ کر لیا ہاں اور ابھی سن لیجی ابو ہم راج کے بینا نہیں رہ سکتے شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ابو سے زبان لڑاتے ہوئے دیکھو نرگس تم نے ہمارا پیار دیکھا ہے غصہ نہیں تمہاری ان حرکتوں نے ہمارے دل میں اس کے لئے نفرت بڑھا دیئے ہم نے اسے ختم کرنے کی قسم کھائیے اور ہم نے دعا مانگی ہے ان کی زندگی کے لئے نرگس تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو آپ نے تو صرف ملک کیسا رد دے گیا ابو محبت کی حد تو ہم آپ کو دکھائیں گے پتتمیز چلو چلو اسلام علیکم جناب علیکم سلام ہم تمہارے کام سے بہت خوش ہیں شاباش شکریہ اور سفر کے ساتھ ساتھ ہم نے ہندوستانی فوجیوں کے پانچ جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے بہت خوب یہ رہے تمہارے آگے کے آرڈرز جہادیوں کا جوش ابھی بھی برقرار ہے نا پہلے کی طرح جناب تمہارے آرڈرز بھی صاف ہیں ہمیشہ کی طرح اور آج ہندوستانی بورڈر چوکی تو پانچ و چھے کو انشاءاللہ ہم برباد کر دیں گے کشمیر آزاد ہندوستان برباد انشاءاللہ پلاتون نمبر ون بائے سے پلاتون نمبر ٹو دائے سے ہیڈ کوٹر اور پلاتون نمبر تھری پلاننگ کے مطابق سینٹر سے حملہ کریں گے کوئی شاکت نو شاکت کمپنی لائن تور سر موسیقی موسیقی مبارک بیٹا بہت بہت مبارک ہو کیا ہوں ابو جان ارے لالیتی جان سرفاراز بھائی کا فون آیا تھا نرگس کے ساتھ کل تمہاری سگائی ہونے جا رہی ہے خوش ہو نا دل توڑ کی چھنا گیا دل میرا جنا گیا جان ہے لبوں پہ اور تیرا ہی انتظار آجا آجا ایک بار یار وی وی یار وی وی یار وی وی یار کل تلک تو یار تھے پر اب رشتے دار آگلے لک جا میرے تو یار میرے یار یار وی 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 یار وی وی یار وی وی یار یار وی 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 یار وی وی یار وی 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 ہے لوگ کیا کہیں گے آمی ارکس تمہیں میری خواہم تمہارے ابو کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہتی دادی جان لگتا ہے خدا بھی ہم سے ناراض ہے ایسا نہیں کہتے بیچی خدا کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا اللہ ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے حسنہ رکھ بیٹی حسنہ رکھ اللہ لگتا ہے چاند زمین پر اترہا ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں انہوں سے لیکن آج ہم بھی کم نہیں نظریں اٹھا کر تو دیکھئے کمال ہے ہم یہاں دوڑے چلے آئے اور آپ ہے کی خاموش ہم تو آپ کی تصویروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی اوہو ہم تو بھولی گئے ہیں کہ دلون ایسے موقع پر شرما تھی نارکس آج خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں آسو ہے کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں نارکس کیا بات ہے ہم ہم آپ سے نکاہ نہیں کر سکتے مبارک یہ کیا کہہ رہی ہو نارکس ہم آپ کے انتظار میں پلکے بچھائے رہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے نکاہ نہیں کر سکتی بات کیا ہے ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ہم ہم کسی اور سے محبت کرتے ہیں یہ بات تھی تو آپ نے ہم سے پہلے کیوں نہیں بتا ہے ہم نے ہندوستان سے آتے ہی آپ کو بتانا چاہاں لیکن آپ نے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا کان ہے وہ خوشنسیب راج جرنیل دادا جی کا پوتا انڈیا نامی میں ہے ہماری دادا جی نے انہیں زبان دی تھی ہم نے دل دے دیا دل تو ہی کی ہوتا ہے نا مبارک اببو کو اس بات کی خبر تھی حضرات آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ جناب ابباد صاحب اور ہم بچپن کے دوست ہیں اسی طرح نرگس اور مبارک بھی آج ہم ان دونوں کی سگائی کر کے اس دوستی کو رشتے میں بدلنا چاہتے جناب دوستی کو رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں لیکن میں میں دوستی کو وہ مقام دینا چاہتا ہوں جو لوگ صدیوں تک یاد رکھیں جب بھی دوستی کی بات آئے تو ہماری دوستی کی مثال دی جائے سب کو اس محفل میں بلا کر جناب خوشیاں زاہر کر رہے ہیں لیکن کسی نے نرگس سے پوچھا کی وہ خوش ہے یا نہیں نرگس کو یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں یہ کیا ہو گیا تمہیں مبارک بیٹے ٹھیک کہہ رہا ہوں ابو سب کو جانتے ہوئے بھی آپ نے سگاہی کی تحریکی ایک بار تو پوچھا ہوتا کی نرگس کیا چاہتی ہیں آپ نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس ہندو سے اس کا نکہ کران دیتا جو اس زمین پر رہتا ہے جدر ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے وہاں دیکھنا نہیں چاہتے مگر وہاں اپنا جھنڈا کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلمان ہندوستان پاکستان محبت ان لفظوں کو نہیں مانتی جناب ماف کیجے گا ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ضرور ہے کہ جس چھت کے نیچے آپ نے اپنی آگ کھولی وہاں گرند صاحب اور قرآن شریف دونوں ساتھ ساتھ پڑے جاتے تھے کیوں دادی جان ہاں بیٹا ہاں چلو نرگس کہاں لے جا رہے ہو اسے محبت کو محبت سے ملانے اسے محبت نہیں بغاوت کہتے ہیں مبارک اسلام اسے قبول نہیں کرے گا اسلام کی بات مت کیجے جناب اسلام کی حفاظت کے لئے مبارک اپنی جان دے سکتا ہے اگر نرگس کے ساتھ نائنصافی ہوئی تو جان لے بھی سکتا ہے جاؤ بچوں اللہ حافظ یار بھائی بھائی رک جاؤ مبارک یار بھائی بھائی یار بھائی بھائی یار بھائی جاؤ بچوں یار بھائی بھائی امی جان ہٹ جائیے میرے راستے سے کیا کرے گا مارے گا مچھے میں کہا تو ہٹ جاؤ یار بھائی بھائی یار بھائی بھائی یار بھائی یار بھائی یار بھائی یار بھائی یار بہی یار بھائی سونی پیر فقیر مناوے دے ملتاں پاوے رباوے میرا یار بلا دے رباوے میرا یار بلا دے 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 ہمیں پیار کی خاطر مرنا ہے ہمیں پیار کی خاطر مرنا ہے ہر ساس مامی یار لکھا برماس کیسے درنا ہے یار ملو دی یار ملو دی یار ملو دی یار ملو دی موسیقی 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 ہندوستان کی سرحد میں گھسنا بہت آسان ہے لیکن پاکستان کی سرحد سے نکلنا بہت مشکل ہے بگر لو یہ بگر لو یہ موسیقا بھگی گا موسیقا وال دلٹا الپا بھobenے بھڑ بھون سر یہاں ایگل پوائنٹ پر دو سو آدمی ہے دشمن کا 5357 پوائنٹ پر قبضہ ہے آور اوکے پر ریڈی فور اپریشنز ایس پر پلان آور تمہاری پہلی نظر چوک گئی بشیر ان کو ہمارا پتہ کیسے چلا نہیں ایسا تو نہیں کی کوئی اور جانسار پیدا ہو گیا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یاد رہے ہم نے اسلام آباد میں جناب کو وعدہ کیا ہے وعدہ ضرور پڑا ہوگا جناب یہ چند ہندو سائن سپاہی ہمارے مقصد میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ہم ان کے سینے پر قدم رکھ کر اپنی منزل کو پائیں گے اے رنویر سنگھ بہت ناز ہے نا ہندوستان کو تمہاری سکھ ریجیمنٹ پر ارے تم نے کڑے پہنے تو ہم نے بھی چھوڑیا نہیں بہنی دیکھ دیکھ تیرے سینے پر پاؤ رکھ کر کشمیر کی سر سبین پر ہم ہمارا جنڈا لہر آئیں گے اور کتیا تو نہیں جاندہ سکھانو کہ اس کج کڑا کرپان کنگا سکھوں کا نشان دون تہرہ جاؤگے نقشہ میں پاکستان مظلوموں کے لئے دھال ہے ہم دشمنوں کے لئے افقال ہے ہم آواز سے دنیا تھرائے وہ گرو گومنز ان کے لالے ہم بولے سونیان 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 موسیقی 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 سویدار صاحب یہ آپ نے کیا کیا آپ کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے سر سرحد پہ اس بار کوئی آپ کا انتظار کرنا ہے خدا کرے آپ کی محبت کامیاب اللہ علیہ اللہ محبت کامیاب 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 موسیقا 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 گا 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 موسیقی 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 آہ! پراجے! 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 پراجے کیوں اے چھوٹے رو نانا مینہ لی کے حقوں پراجے ہاں چھوٹے چھوٹے مینو دلی نہیں لے جانا میرا چھتہ سنگاسن کیا ہی بنانا میرا مود دشمل مل رکھتا جب میں نو آگ لگانا ہم نے نہیں سکھا کشمن کو پیٹ دکھانا میرے شستر میرے ساتھ سلانا عمرت کھنڈے تاردا میرے موو وچ پانا بولے سو نیال دا آرا لگانا میں مر کر بھی لڑوں گا چھوٹے میرا بھوگ نپانا میرا بھوگ نپانا چھوٹے بولے بولے سو نیال بول应 بول 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 بود بود مجھے راہ Aubry یہ ہی تھے cep بھی جو ہلال کے لئے پر پڑے تھے یہ ہی تھے وہ קدم جو ہماری ستنسط تک پہنچے تھے کشمیر پر جھنڈا لہرہاں چاہتے ہو کشمیر بھارت ماتا کا مکت ہے اور ہم تمہارے ایک ہاتھ کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے ہمساری تیری دھڑکن اور گھڑی ساتھ ساتھ چلتی تھی نا تیری گھڑی بند ہو چکی ہے بھارت ماتا کی جل جل ہماری ساتھ کی طرف کوئی آرہا ہے اس کے ساتھ کون ہے نارکس راج مبارک نارکس 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 رک جاو جاو نارکس جاو نارکس مبارک نارکس 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 موسیقی